بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کی جو متوازن گزا ہے اس میں کاربو ہائریٹس پروٹین اور فیٹس ان کی کتنی مقدار یا تناسب ہونا چاہیے اور آپ کی جو خوراک ہے وہ جسم میں کن کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے کاربو ہائریٹس جس میں میٹھی چیزیں آپ جائیں سمجھیں شامل ہیں یا چاول یا علو اس طرح کی چیزیں شامل ہیں ان کی مقدار پچاس سے پچپن پرسنٹ آپ کی خوراک کا حصہ ہونے چاہیے جو فیٹس ہیں جو چربی ہیں ان کی مقدار تیس سے پینتیس پرسنٹ تک اور پروٹینز جس میں دالیں اور گوش وغیرہ شامل ہیں جو آپ کی باڈی بیلڈنگ میں مددگار ہیں ان کی مقدار دیس سے پندرہ پرسنٹ ہونی چاہیے اب یہ جو خوراک آپ مختلف صورتوں میں لیتے ہیں یہ جسم کے مختلف فنکشن سر انجام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ جو خوراک کا حصہ ہے جسم میں پچاس پرسنٹ وہ بیزل میٹابولک ریڈ یعنی جسم کا جو بنیادی میٹابولیزم ہے مختلف کام فنکشن سر انجام دینے کے لیے خوراک کو جسم کا حصہ بنانے کے لیے اور باقی کام سر انجام دینے کے لیے اس میں پچاس پرسنٹ خوراک استعمال ہو جاتی ہے اور جو آپ دیلی اکٹیوٹی کرتے ہیں فیزیکل اکٹیوٹی اور گروہ کے لیے تیبنٹ ٹویل پرسنٹ یا بارہ پرسنٹ آپ کے گروہ کے لیے جس میں آپ کا وزن بڑھا ہوتا ہے اور قد بڑھا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ فیکل آسس یا واشیون میں جو ہماری انرگی یوز ہوتی ہے اس کے لیے اور اس کے علاوہ باقی جو پانچ پرسنٹ رہ جاتا ہے کوئی سپیسیفک ڈائنیمک جو کنزمشنز ہیں باڈی کی خوراک کے حوالے سے اور فنکشن ان میں استعمال ہوتی ہے